اسلام علیکم آج میرا ٹاک نمبر سیون ہے اور آج میں نے جو ٹاپک چوز کیا ہے اس کا نام ویژن ہے اور اس ٹاپک کو چوز کرنے کی اہم وجہ یہ ہے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری جو یوت ہے اور ہماری جو چلنرن ہیں اور کٹس ہیں ان کی زندگی میں کوئی ویژن نہیں ہے یہ دیکار بھی مقصد زندگی گزار رہے ہیں اپنی انرجیز کو اپنی ٹائم کو بے فاتح میں ضائع کر رہے ہیں اور یوت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ویژن ایس اونیس پاسبول سیٹ کر لیں وہ ان کی دنیا کے لیے بھی اور آخرت کی کامیابی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو میں نے جو بک چوز کی ہے وہ چوز کی ہے رونی ہینگمن کی اور چوز کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ امریکہ میں ایک یوت کو ریپریزنٹ کرتی ہیں ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں کوپریٹ کنسلٹنٹ ہیں اور یوت کے اندر ان کا برا نام ہے اور دوسرے میں نے امام غزاردی صاحب کی کتابیں جسی رہ پر چیزیں کی ہیں اور آخر میں قاسم علی شاہ کے کچھ لیکچر بھی میں نے پڑھے ہیں ان سے چیزیں نکال دی ہیں تو ویژن کے سیسلے میں میں آپ کو ایک نیوٹرن کا فصلہ بتانا چاہتا ہوں نیوٹرن کا فصلہ میں خاص ہے موشی لوگوں کو پتا ہوگا کہ نیوٹرن صاحب نے ایک لعہ بنایا تھا کہ جو چیز حرکت کر رہی ہے وہ حرکت ہی کرتی رہ گی اگر بیچ میں کوئی ریسسٹنٹ نہ آئے بیچ میں کوئی مدافق غلط نہ آ جائے اگر کوئی چیز رکی ہوئی ہے وہ رکی ہی رہ گی اگر کوئی ایکسٹرنل فورس اس کو نہ ٹکرائے اس میں حرکت تیدا نہ کریں تو نیوٹرن کا یہ لعہ جو ہے وہ ہمارے ہیومن سیکلوجی پہ بھی اپلائے ہوتا ہے ہم اس وقت تک نہیں ہوتے ہم اپنی حیبٹ کو تبدیل نہیں کر سکتے جب تک کوئی ایکسٹرنل فورس کی ریٹ نہ ہو اگر آپ رکے ہیں تو آپ رکے ہی رہیں گے انٹل کوئی چیز آپ کو موٹیویٹ کرے کوئی ایکسٹرنل فیکٹر آپ کی زندگی میں آئے وہ فیکٹر کوئی نصیت بھی ہو سکتی ہے کوئی لیکچر بھی ہو سکتا ہے کوئی لیسن بھی ہے جو زندگی سے سیکھا ہے آپ نے یا کسی اور کی زندگی سے سیکھا ہے یا آپ نے کوئی مووی دیکھی ہے اس سے لیسن ملا ہے اس سے آپ کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوگی ایک ایکسٹرنل فورس پیدا ہوگی اور اس کے آپ کا ویل پاور بھی پیدا ہوگی لیکن ہوتا ہے یہ کہ آپ کی جو موٹیویشن ہوتی ہے یوت اندر خاص پرابلم کے وہ بہت ٹیمپریری ٹائم کے لیے ہوتی ہے کبھی کچھ دن رہتی ہے کبھی ایک ہفتے رہتی ہے پھر وہ دورہ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور پھر وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے میں آخر میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے اپنی موٹیویشن کو پرسیس رکھنا ہے کس طرح سے اس کو آگے بڑھانا ہے لیکن میں بھی فیلار امپورٹنس دوں گا کہ ویجن کی امپورٹنس کیا ہے اس لئے کہ ویجن جو ہے ویجن کے بغیر ایسا ہی ہے جیسے آدمی جان روٹ جیسا ہوتا ہے نہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ دنیا میں کیوں آئیں آپ کے زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے اور آپ کیوں جی رہے ہیں اور اس لئے میں میں امام مالکی کا ایک کال ضرور ریفر کروں گا امام مالکی رحمت اللہ علیہ کا کہ انہوں نے کہا کہ انسان کی دو برت ہوتی ہیں ایک برت ہو جب ہوتی کہ جب وہ ماں کے پیڑ سے نکلتا ہے دوسری برت جب ہوتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ یہ دیٹرمنٹ کرتا ہے یہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے اس لئے میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو الالغ صلاحیتیں دی ہیں کسی کو سوچنے کی صلاحیت دی ہیں کسی کو بولنے کی صلاحیت دی ہیں کسی کو لکھنے کی صلاحیت دی ہیں تو ہمارے بار صلاحیتیں موجود ہیں ہمیں صرف اپنے آپ کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہم کو پوچھے گا کہ تم کو میں نے صلاحیتیں دی ہیں اور تم کو ان صلاحیتوں کو تم نے کیا کیا یہی تو فرق ہے ہم جانور میں جانور کے زندگی کوئی مقصد نہیں ہو سکتا وہ نہ سوچ سکتے ہیں نہ وہ ان کے پر ویل پاور ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہم کو دی ہے تو ہمیں اسی وقت سے اشرف فل مخلوقات کا کہا گیا ہے کہ ہم لوگ جانوروں سے اور باقی مخلوقات سے بہتر ہیں تو ویجن ہے کہ آج آپ جو قدم رکھ رہے ہیں آپ کو یہ نظریں ہو کہ میں کل کامیابی دیکھ رہا ہوں میں کل یہ کامیاب ہوں گا ویجن آپ کی زندگی کو انرجی دیتا ہے آپ کو پوزیٹیو ہرمونز کیلیٹ کرتا ہے پوزیٹیو آپ کے اندر چیزیں پیدا کرتا ہے جو آپ کو خوش رکھتی ہیں آپ کو متحد رکھتی ہیں آپ کو پاورفل رکھتی ہیں ویجن والے لوگ میں نے اکثر دیکھا ہے وہ بہت پیروٹی سیٹ کرتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے میں بتاؤں گا کہ جو ویجن والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گول کو چورٹ ٹرم لانگ ٹرم اور پھر وہ کہتے ہیں فائنل بھی سیٹ کرتے ہیں پیروٹی سیٹ کرتے ہیں اپنے انرجیز کو اپنے ٹرم کو ضائع نہیں کرتے تو یہ ویجن والے لوگوں کا یہ کمار ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت منیمائز کر کے رکھتے ہیں اور اپنے چینلائز کر کے رکھتے ہیں مجھے بہت سے یوت کے بہت میرے بچے بھی فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مامو یا چچو کہ میں بہت سے کتابیں دیکھے آئے ہوں لیکن میں پڑھ نہیں پاتا ہوں یا پھر میں فاری وقت میں سو جاتا ہوں یا مجھے کچھ تو ہمیں بھی نہیں آتا ہوں کہ کیا کرو تو میں ان سے سب یہ کہاتا ہوں کہ تم تمہارے زندگی میں ایک ہی پراؤلم ہے تمہارے زندگی میں کوئی ویجن نہیں ہے تو میں نہیں معلوم کہ تم کس ڈائلیکشن پر جا رہا ہو تم یہ نہیں معلوم تم کیا کرنا چاہتے ہو اور زندگی میں آخر میں کہاں پہنچنا چاہتے ہو کیونکہ بغیر ویجن کے آدمی اپنے انرجیز کو اور اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہوتا ہے آپ کسی بھی عمر میں ہیں کسی بھی ایج میں ہیں ابھی بھی اگر آپ نے کوئی اپنا ویجن نہیں بنایا تو اپنا ویجن بنائے اور ویجن سیٹ کریں کہ میں اپنے آپ کو کہاں دکھنا چاہتا ہوں اینڈ کے اندر جب آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ جو سیٹ کیے ہوئے ہیں آپ نے اور یہی ویجن جو ہے یہی موٹیویشن جو ہے آپ کے اندر ویل پاور پیدا کرتی ہے اور اسی ویل پاور سے آپ مشکل سے مشکل حالات میں بھی آپ کابو پا لیتے ہیں اور آپ کو آپ کو ہاں اور اسی اب یہ قسط میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اکثر کہ ہم موٹیویشن کو کیسے کنٹرول کریں کیسے مینٹینڈ رکھیں اور کس طرح سے ہم اس کو کنٹینیو رکھیں اس لیے کہ جو سے میں نے منسین کیا تھا کہ موٹیویشن جو کبھی اوپر ہوتی ہیں کبھی نیچے ہوتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں اس کے بارے میں جو بونی ہیگمن نے اور باقی فلسپر نے سپیکرس نے جو تجویز کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ ان لوگوں کی موٹیویشن جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں جو اپنا ڈانگ ٹرم ٹرگر ان کو اپنا ڈانگ ٹرم ٹرگر نہیں پتا ہوگا ان کو اپنا گول نہیں معلوم ہوتے جب اگر کوئی آپ ریس ہو رہی ہوتی ہے تو جو ریس لگا رہا ہوتا ہے اس کی آنکھیں ہمیشہ فینشنگ لائن پہ ہوتی ہیں اگر آپ کی آنکھیں فینشنگ لائن کے اوپر ہیں آپ اپنے گول کو دیکھ رہے ہیں تو موٹیویشن اوپر نیچے ہوتے سکتی ہیں لیکن وہ مطلب کہ ٹریک سے ہٹ نہیں سکتی ہیں نمبر ون آپ اپنا ویزن میں گول سیٹ کریں کہ مجھے کہاں جانا ہے اس میں ٹرگر سیٹ کریں چھوٹ ٹرم ٹرگٹ تین مہینے کا ٹرگٹ چھے مہینے کا ایک سال کا تین سال کا پانچ سال کا اور پھر اپنی پوگرس چیک کرتے رہیں وہ اگر آپ پوگرس چیک کرتے رہیں گے تو آپ کو اور موٹیویشن ہوگی کہ میں اپنے ٹرگٹ کو اچھی نہیں کر پایا میں اور محنت کروں میں ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ مسحسل اپنے پوگرس کو واش کرتے رہیں دوسری بار موٹیویشن رکھنے کے لئے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں امام غزالی کی سجیشن ہے کہ مسحسل آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور لوگوں سے ڈسکس کے لئے جو آپ کو موٹیویٹ رکھیں مسحسل آپ لیکچر سنیں مسحسل آپ موٹیویشن سپیکرس کی لیکچر سنیں اور جو جن کو آپ پسند کرتے ہیں جن کی باتوں سے آپ کو انرجی ملتی ہے ان سے ملیں ان سے ان کی باتیں کریں ان کی لیکچر سنیں تو مسحسل ایک تو ٹارگیٹ کو نظر رکھیں دوسرے مسحسل موٹیویشن لیکچر پر ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں تو پھر کیا ہوگا آپ موٹیویشن ہے وہ کنٹینیو رہے گا یا گروپ بنا لیں تینچار لوگ مل کے کوئی اپنا کوئی ٹارگیٹ سیٹ کریں پیشن بنائیں ویجن بنائیں اور ڈسکس کرتے رہیں اور ایک کمال کے بات بتاؤ ہوں اس کے بارے میں پڑھائی جن لوگوں کے زندگی کی مقصد جاب اور ایک ہی ہو مطلب ایک پیشن ایک ہی ہو ان کے ویجن زیادہ سٹرونگ ہوتے زیادہ کیلئر ہوتے اگر ہو سکے آپ اپنی پیشن کو اپنی جاب کو ایک ہی رکھیں تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ویجن بہت کیلئر ہوگا آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے گول کیا ہیں میرے ٹارگیٹ کیا ہیں تو وہ لوگ بہت لگتی ہیں جن کی جاب اور ان کی پیشن ایک ہی ہیں اور آخری میں ہم لوگ مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ میں نے جن سو انساء کو صرف عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور ہماری عبادت یہ کہ ہمارے ہر عمل میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پیٹھنا ہماری جاب کرنا سب میں اللہ شامل ہونا چاہیے اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہماری دنیا کی کامیابی جو دی مقصد ہے اور دنیا کی کامیابی صرف دنیا میرا جائے گی اللہ تعالیٰ صرف دنیا مانگ گے اللہ تعالیٰ صرف دنیا دے گا آخرت کچھ نہیں آپ کے لیے تو ہماری کامیابی یہ کہ ہم دنیا آخرت دونے کے ساتھ چلائیں اپنی ویجن میں یہ رکھیں کہ میرا مقصد اگر آپ یہی مقصد بنائیں کہ میں صرف حلال کماؤں گا حلال کھلاؤں گا حلال ہی اپنے بچوں کو دوں گا تو یہی بھی عبادت ہے حلال کمانا عبادت ہے اگر اس کے اوپر آپ فیصلہ کریں کہ میں اپنی ویجن کے ساتھ یہ فیصلہ کریں اگر میں بزنیس منٹ بننا چاہتا ہوں یا پھر موٹیفیشن سپیکر بننا چاہتا ہوں یا پھر کوئی وکیل بننا چاہتا ہوں کوئی پروفیشنل اگر کہیں کہ میں بھی ہے اور آخرت میں بھی کامیہ بھی ہے اگر آپ سا ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی برکت نہیں آئیں گی اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی اور آپ کا دنیا میں خسارے کے ساتھ چلے جائیں گے آپ کا ویجن سب سے امپورنٹ کہ میں یہ شامل کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر کام میں شامل کرنا ہے اور سب سے ایمان کی نشانی یہ کہ مومن ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے پائے تو میں سمراج کرتا ہوں اپنے لیکچر کو کہ ہر شخص کو اپنے ویجن بنانا ہے اگر چک کرتے رہے اور مجھے اپنے موٹیویشن رکھنے کے لیے موٹیویشن سپیکر کے ساتھ سننے لیکچر اور جن لوگوں سے آپ کو تقویت ملتی ہے انرژی ملتی ان لوگوں کے ساتھ مسلسل بیٹھتا رہے تاکہ آپ کی جو ویل پاور ہے وہ مسلسل آپ 5% یا 10% میں اللہ کے نام دون گا میں یہ بھی ایک طرح کا موٹیویشن ہو سکتا ہے کہ میں حسد کا دوں گا یا اپنی ارگنی ارگنیسی بناؤں گا یا کہیں کام کروں گا جب تک آپ اپنے پوریزن کے اندر اللہ کو شامل نہیں کریں گے تو اللہ تعالی آپ